کراچی کے علاقے کورنگی زمان ٹاؤن میں سنگ دل باب کا بیمانہ تشدد ملزم نے اپنے نشے کے لیے بھیک نہ مانگنے پر ڈیڑھ سالہ فضاء کو عبدی نین سلا دیا معصوم بچی کی موت پر ماں بے حال ہو گئی مبینہ طور پر باپ کے تشدد سے جانبہک بچی کی لاش اسپتال لائی گئی تو ظلم کی ساری داستان سامنے آ گئی بچی کی نانی کا کہنا ہے کہ ان کا داماد نشے کا عادی ہے اپنی ڈیڑھ سالہ بیٹی سے بھیک مانگوانے کے لیے ماں سے زبردستی چھین کر لے گیا اور اسے بیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا بچی ہستی کھیلتی میرے گھر سے لے کے گیا بچی چبوترے پر پڑیت سامنے والے گھر کے چبوترے پر پڑیتی کپڑے میں لکھتی ہوئی یہ ماں ہے اس سے بردست نہیں ہوا اس نے کہا میری بچی شاید سوچا کہ لے جا کے گم کر دے گا پکڑ میں آئے گا تو پتا چلے گا کہ کیا ڈالا ہے تیزاب ڈالا ہے ماں چیز تیل استعمال کیا ہے کیا کیا ہے جب یہ بتائے گا تو پتا چلے گا وہ خود بھیگ مانگ مانگ کے کھاتے ہیں اس کے لڑکی کے نانیال والے نانی خود بیچاری بیکارہ نے یہ بیچاری اپنے گھر میں بیٹی ہوئے بھیگ مانگ مانگ کے کھاتے ہیں کہاں سے بچے کو اسپتال لے کر جائیں گے آپ یہ بتائیں بس پھلے ایک بڑے بیٹے کو مار کے اس نے معذور کیا ہے اب بچی کو جلا دیا تھوڑی ماں دماغ کی ایسی ہم نے سمجھاؤ گا ماں نے کیا ہے اس کو ڈانٹا ڈپٹا مارا آدھا حصہ نیچے کا جلا دیا تھا اس کے بعد اب تو وہ اتنا جلا کر لے کر آیا باپ تو جب گلی والوں کو بھی یقین آیا ہے سب کو یقین آیا ہے کہ باپ نے ہی جلایا ہے باپ کے ساتھ وہاں پہ بھیجو عوام کے ساتھ مٹی کا تھیل ڈال کے ہاں لگائیں گے ہمیں دے دو عورتوں کو دے دو ہمارا تو یہ کہنا ہے دو بیٹے اس کا ایک بیٹے ایک بیٹی ہے نا بیٹی جلا کے مار دی بیٹی کما کے نہیں دے رہی تھی نا بتا تین دفعوں جلایا اتنا ہی نشے میں دھندہ کیا اولاد جلا دی اس بچی کے انہا بہت زیادہ تو وہ جلا کے وہ کرا جو اس کو جلائے تو بہت بری طرح جلایا بہت بری طرح جنگی دیکھا نہیں جا رہی تھی بچی سے تو یہ کلائی نہیں چاہی رہتا ہے بچی بے گلی والے بھی مانکتے تھے میں نے خود مانگی تھی میں نے مجھے دیتے میں پال لے تو انہوں نے دیا نہیں تھے آئی دن لڑائی کر کر کے کبھی ماں کی گھر بیٹے تھے پولیس حکام کے مطابق ڈیڑھ سالہ بچی کو اس کی نانی مردہ حالت میں جنہ اسپطال لے کر آئی تھی بچی کا والد نشے کا عادی اور بھیک مانگتا تھا ملزم کی گرفتاری کے لیے کارروائی کر رہے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی